آج لگ رہا ہے کہ ملک میں ماشاء اللہ لگنے جا رہا ہے ایک چائنہ کی سالسی کے نتیجے میں سعودی عربیہ اور ایران کے بیچ میں معاملات بہتر ہو گئے خوش آئین ہے مگر انٹرسٹنگ ہے کہ اس طرح کے کام ماضی میں امریکہ کرتا رہا ہے لیکن اس بار یہ کام چائنہ کر گیا دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران امریکہ کا دشمن ہے اور سعودی عربیہ امریکہ کا سٹریٹیجک ایلے اور ماضی میں امریکہ کی انتہائی کوشش کے بعد بھی ان دونوں نے اپنے مسائل حل نہیں کیے لیکن چائنہ کی سالسی میں کر لیے امریکہ ائر ریلیونٹ ہو رہا ہے اس خطے میں اور پاکستان میں مارشل آگ کی باتیں ہو رہی ہیں ویسے دونوں الگ الگ باتیں ہیں لیکن ساتھ بھی جوڑ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ماضی کی مثالیں موجود ہیں خیر امران گان صاحب نے آج سب سے پنگا لے لیا امران گان صاحب امریکہ کے اوپر دوبارہ بھڑک پڑے پھر اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگوں کو سائیکوپیت بلانے لگے یہ جو آدمی سائیکوپیت ہے یہ اس ملک میں جو ظلم کر رہے ہیں ملک میں نفرتیں بلا رہے ہیں ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس نے یہ تشدد کیا اور پھر یہ کوراپ کرواتا ہے اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ریزیکریشن چاہیے قوم کے لیے ملک کو بچانے کے لیے پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ کو پکڑا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دھویا اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی یہ خون آپ کے اوپر بھی خون نہیں ہے ہم نے آپ کو لسٹ دے رہی تھی کہ جنہوں نے ہمارے پر ظلم کیا تھا ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لاسکتی ہے وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لاکے بٹھا دیا آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے یہ سب وہ قوتیں ہیں جو پاکستان میں یا تو کچھ کر سکتی ہیں یا سب کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور پھر اس ملک کے ایک ایک طبقے یعنی کہ عدلیہ وکیل ایکٹیویس سب کو اپیل کی اور خطاب کیا کہ صرف عمران کھان ہے جو حق کی رہا پر ہیں پہلے تو میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پھر کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے پھر آخر میں کہا کہ میں دو بجے کا لاہور میں ریلی نکالوں گا اور فرنڈ سے لیڈ کروں گا شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے عمران کھان کے اوپر الزام لگاتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ متاثر ہو سکتا ہے یعنی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا آئی ایم ایف ایکنومک لائف لائن ہے جس کی سٹرنگز امریکہ کے پاس ہیں اور اب جب خان صاحب نے ہر طاقت پر قوت سے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے دوبارہ اس کا مطلب یہ جو کنفرنٹیشن ہونے جا رہی ہے یہ یا تو ان سب اداروں اور طاقت پر قوتوں کو مجبور کرے گی کہ دو قدم پیچھے ہٹیں لیکن چونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں قانون کا عمل مشکل نہیں آلموسٹ ناممکن ہے تو اس کا مطلب زیادہ امکانات نئے لاؤ آف دی لینڈ کے ہیں دماشا اللہ